موسیقی اسلام علیکم ناظرین میٹرو نیوز اپڈیٹس میں آپ کا استقبال ہے آئیے پڑھتے ہیں آج کی تازہ خبر پر کرونا وائرس کی دوسری لہر میں دن پہ دن زبردست اضافہ ہوتے جا رہا ہے جس سے آوام کافی پریشان حال ہے ایک طرف دواخانہ فل ہے تو دوسری طرف آکسیجن کی خلط پائی جا رہی ہے ایسے میں احتیاط بے حد ضروری ہیں میٹرو نیوز اپڈیٹس نے آوام سے اپیل کی کہ حکومت کی جانب سے دیئے گئے گائیڈ لائنز کو فالو کرے اور ماسک سانیٹائزر کا لازمی طور پر استعمال کرے اگر کسی کو بلڈ یا پلازما کی ضرورت ہو تو ہماری پیج پر رابطہ پیدا کرے انشاءاللہ آپ کی ضرورت کو ہم اپنی پیج پر اپلوڈ کر کے آپ کی پوری مدد کریں گے اس خصوص میں ہماری نمائندے ازر خان کی تفصیلی ریپورٹ پر دالتے ہیں ایک نظر اسلام علیکم میں میٹرو نیوز ریپورٹر ازر خان پیشے سے میں ایک صحافی ہوں میرا ایک فرض بنتا ہے کہ موجودہ حالہ سے آپ سبی لوگوں کو واقف کرواؤں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ملتے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ اوکسیجن کی کافی لوگوں کو ضرورت پڑھ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی جو ہے نا ایک پانچھے کال سا ہے اب تک کہ اوکسیجن ہونا ہے بلکر آپ کو یہ بتا دیں کہ محبوب نگر میں بھی اوکسیجن کا بہت زیادہ شورٹیج ہے ہم لوگوں نے جو اوکسیجن سپلائی کرتے ہیں ان سے باتشیت کی لوگوں نے بتایا کہ وہ کسی پرائیویٹ کسی کو اوکسیجن نہیں دے رہے صرف ہسپیٹلز کو وہ لوگ سپلائی کر رہے اور وہ ہسپیٹلز کو ہی دینے کے لیے بہت زیادہ شورٹیج ہو گیا بول رہے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ پہلے ایک اوکسیجن ریفیل کرنے کے لیے جو ہے نا دو سو روپے چارجز لگتے تھے ابھی تھوزن پے کرنے پر بھی جو ہے نا وہ ریفیل نہیں کر رہے بول کر ایسا باتا رہے کئی لوگ جو ہے نا اسے اوکسیجن کی ضرورت پڑھنے پر ہسپیٹلز میں ایڈویٹ ہو رہے ہسپیٹلز میں بھی جو ہے نا پورا پرائیویٹ ہسپیٹلز میں لوٹ مار کی جاری ہے اور پبلک بھی یہ اپیل کر رہی ہے کہ اور اگر سٹیم میں جو ہے نا کرونا ویرس کا ٹریٹمنٹ ہو یہ بھی حکومت کو چاہیے کہ اس پر بھی وہ لوگ فوکس کرے اور ہو سکے تو یہ کرونا ویرس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا آر اگر سری میں کرے اور کئی لوگ ایسا کال کر کے پوچھ رہے کہ بھائی کورونا ویرس ہے یا نہیں تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی کورونا ویرس ہے کافی لوگوں کو جو ہے نا یہ ایفک کر رہا ہے آپ ہسپیٹلز میں میں کئی ہسپیٹلز میں جا کر دیکھا ہوں کہ وہاں پر پورے بلڈ جو بیٹس ہیں نا پھل ہے اور تقریباً جاں پہ بھی آپ جائیں گے تو نا کئی آپ کو کوویٹ کیسز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور دیتریٹ بھی جو ہے نا تیلنگانہ میں بہت زیادہ ہو گیا آج خریب خریب ایک 40 لوگ آج مر اس کوویٹ کی وجہ سے مر گئے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ تھوڑا اس پر توجہ دیجئے اور اوکسیجن سپلی کے لیے بھی میں گزارش کٹنا چاہتا ہوں کہ کوئی اگر سے سامنے آئے اور ہم لوگ بھی جو ہے نا محبوب نگر شوشل ورکرز بھی جو ہے نا والینٹرز کو دھون رہے ہیں کہ کوئی اس پینڈامک سیچویشن میں جو ہے نا کوئی کام کر سکے کوئی نجوان سامنے آ کر آ کے ہم لوگ کچھ لوگ کی مدد کر سکے اور میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ پرائیویٹ ہوسپیٹالز میں بھی ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے کہ آرگیسری ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا لوگوں سے امونٹ پوچھا جا رہا ہے اگر سے آپ پی کرتے ہیں اگر سے آرگیسری کلیم کرنے کے بعد بھی تو ڈاکٹرز کو جو ہے نا ایسے کئی ہوسپیٹالز میں مسئلے ہوتے جا رہے ہیں میں اس سے اچھا ہے جو نا اوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو ہے نا آپ لوگ احتیاط رکھئے ہم لوگ کو شاید نوجوانوں کو کچھ ایفیکٹ نہیں ہوگا اس وائرس کا ہمارے گھر پر جو ہے نا کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ان لوگ کو بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے اور یہ سیکنڈ ویو میں جو ہے نا 30 پلس کے ایج کے لوگوں کو بھی جو ہے نا یہ بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے دیت ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ابھی میں تمام شہریانی محبوب نگر کے نوجوانوں سے بڑے لوگوں سے بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سماجی فاصلہ رکھے اور ماسک اور سانیٹیزر لگاتے رہے اور حکومت کے جو دیئے گئے گایڈلینس کو اس کو بھی فالو کرے اور بھی اپ ڈیٹس میں آپ کو ایسے ہی لگاتا اور پہنچاتا رہوں گا آپ ہمارے چینل کے ساتھ بنیئے سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ہم آپ کو چینل پہ لگاتا آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے ناظرین آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپ ڈیٹس